آگیا جی اب آپ آگیا ہمارے پاس یمنی حقیق یہ ہے جی یمنی حقیق اس اداسیوں کے ٹیلوں پر خوشی کے بیج بوتا ہوں یہی میرا مشغلہ ہے السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت مچود ہوں نگینہ مارکیٹ میں اور مولا جڑ صاحب میرے پاس ہیں اور آپ شائقین آپ بڑے شوک سے دیکھتے ہیں لیکن آپ کا ایک گلہ تھا کہ آپ ورائٹیز کم دکھاتے ہیں انشاءاللہ آج آپ کو نئی نئی ورائٹیز دکھائیں گے اور اچھے اچھے نگینے دکھائیں گے چلی آئیے ملتے ہیں شفی جاڑ صاحب سے السلام علیکم والیکم السلام کیا علی جناب ٹھیک ہو اللہ علی شکر شفی صاحب جی بلکل ٹھیک شکر الحمدللہ اسی میں اپنا پرامانو اسلام کرنے ہاں اور چڑھ دے پنجابنو تو لیند پنجابنو اسلام کرنے ہاں دوسرا اسی اپنا نمبر دینا چاہتے ہیں میرا نمبر ہے جی زیرو تین سو اننجا پندران سات سو چھاسی زیرو تین سو اننجا پندران سات سو چھاسی مولا جاتے ایدرین کی نفروش لواری گیٹ لاہور جیسا کہ یہ درویشوں کی اماج کا ہے یہاں پہ آتے ہیں لوگ درویش فقیر شکین روٹین میں آتے رہتے ہیں گاگ یا کچھ ایتھے دن بھی ہوتے ہیں کہ یہ فارغ بیٹھنا پڑتے ہیں دیکھو جی جڑی روزی ہے نا اللہ پاگ نے لکھ دیتی ہر انسان دی کہتے انہوں رزق میں دے وانگا اور بندے انہوں نہیں پتا انہوں دا رزق کتھوں آنا اور کیوں میں آنا اے ہوا ہی روزی ہے نہ آوے گاگ تھا نہ آوے دو دن میں بیٹھ رہی گے بیلے جی آجا پہ پنجابنٹا جی گاگ اللہ پہ حیدہ بے اوہ گاگ میں تھے کہ انہوں فرشتے ہوں دے اللہ پاگ انہوں پہ ہیدہ نا بزار مصطفیٰ کریدارے خود کھدا مصطفیٰ تا بزار لگا ہے خدا کھریدارے اوہ خود اپنے بندے انہوں پہ ہیدہ جا گیا جا گیا جل سمجھے نا یہ سمجھے نا شہرائی ہوندہ ہے بزار مصطفیٰ کریدارے خود کھدا بزار سوڑے محمدہ کریدنے والا اللہ جنہوں مرجی کس انہوں پہ ہیدہ اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے کہ روزی تانوں میں دینی ہے جیلس ہو جاتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کسی کا ڈالا گیا ہے وہ دیکھے کہتا ہے کہ یہ نکت ہوں آ گیا ہے اور یہ لوگوں میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اس کے مطلق کچھ بتائیں کہ جیلسی جو ہے نا یہ حسد جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے دنیا ہے نا دنیا ہر انسان دا ایک اپنا زین ہے وہ ساڑھے گوڑ کو ممان ہوتا نا جی ساڑھے دوست ہوں دے پشاوروں کوٹیوں کراچیوں تو میں انہوں نے کہنا ہوں نا یار اس طرح کرو اب میں ادی جگہ کھالی کر دینا اپنی دے تسی میرے نالا ڈالا لو وہ بڑے خوش ہو کے میرے نالا ڈالا لیندے تو گیت گون دے جاندے یار مولے جانے ساڑھی بڑی دید کیتی ٹھیک ہے تو کئی انہوں نے کوئل نہیں بیان دن دے وہ جی ہو جا کسی نہ ملو کرتا ہوگی وہ جا تھا نا رزال ٹھونڈا نا اس گھال تھا ایک اللہ بتا ہوں دی یعنی میں تھے بڑا خوش ہونا کو ممان اللہ پہ جے کسی تھے کار دے بے چھے ممان آجا بے تو کئی لوگ متھے تھے وات پوندے یار یہ تھے میری روٹیاں کھا جے گا میرا دو دو پی جے گا نہیں انہوں بیوا کوف انہوں پتہ ہی نہیں کہ ممان دے ہوں دی کی ہمیں ید کی خوشی ہے ہمیں اس دنیا میں کوئی دوست بھی بے وفا نہ ملا ہمیں اس دنیا میں کوئی دوست بھی بے وفا نہ ملا کمی جو پائی تو کمل اپنے خلوص میں میں ہی نہیں سا اچھا سارے دوست اچھے سا ٹھیک ہے تو کچھ ہمیں پھر جلوہ کرائیں کوئی نگینے ایسے کہ جو لوگوں نے کامی دیکھیں ہوں کوئی نئے نگینے جو نا ان کو مطارف کرائیں بلکل بلکل ٹھیک ہے پہلا نمبر دے ہر پتھر دے تین نام دینے اچھا چلو یا نیلم دیکھو اٹھی دکھو ہماری مدد کریں اندرہ تھوڑا سا اس کو آگے کر کے دکھا دیجئے کیم دیکھا آگے یہ ہے جن نیلم یہ نیلم ہے چاندی میں یہ جڑا ہوا ہے اور بڑی پیاری رنگ ہے یہ نیلم کشمیریہ یا کدھر کہیں سعود افریقہ کا سعود افریقہ نیلم ہے جی لے آئیے جی اور سینی فروضہ دکھائیے جی یہ پہلے بھی دکھائیے لیکن پھر بھی دکھائیے ہاں پھر دکھائیے بڑی پیاری چیز ہے اور یہ وہ چیز ہے رنگ بھی بدلتا ہے حسینی فروضہ اور یہ مہنگا ہوتا ہے یہ سستہ بھی نہیں آہ چشم اکیق آگیا جی یہ دیکھئے اس کے اندر آنکھ کا نشان بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے سوچ چشم اکیق کہتے ہیں اور بہت ہی پیاری یہ رنگ ہے دیکھئے درہ آگیا جی اب آگیا ہمارے پاس یمنی اکیق یہ ہے جی یمنی اکیق اس کو بھی لوگ بڑے شوق سے پہنتے ہیں اکیق سے یاد آیا اور میرے ہاتھ میں بھی ہے یہ جو زردکیق ہے جی یہ دیکھئے ناظرین یہ میرے ہاتھ میں بھی زردکیق ہے میں بھی اس کو شکین ہوں اور یہ پرانی میں نے انگوٹھی نکال کے پہنی ہے بہت پرانی ہے جی جی ایک ایک یہ بھی تھا فروضے میں بڑی پیاری میں نے دیکھی اس طرح کی نیلم کی طرح یہ نیلم یہ نیلم دکھائیے چھوٹے چھوٹے نیلم جڑے ہوئے ہیں چھے ہیں غالباً چھے نیلم ہیں بڑی پیاری رنگ ہے یہ بھی اور ایسے ہی ایک فروضہ بھی ہے یہ بھی دکھائیے یہ بڑا پیارا یہ فروضہ چھے عدد فروضے ہیں اس میں بڑی پیاری رنگ ہے دیکھئے کمال کے رنگ ہے جی اب آگیا جی یہ روبی یا کوت یہ ہمارے رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مرجان بھی ہے اور یا کوت بھی ہے دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ ہر شہر چھوں ہونٹے ملکے بارلے ملکھنج بھی لوگ ساڑے کو آرہے ہیں ٹیلی فون آرہے ہیں لوگ ان پہی دے دے ٹی سی ایس کر آگے پتھر ہر پتھر ساڑے کو آرہ بھندہ اللہ دے پاک دے حکم نال صلاح ہوندہ نیلم ہوندہ بنکاک دہ نیلم ہوندہ فریقہ دہ نیلم ہوندہ کشمیری نیلم ہوندہ انڈیا دہ نیلم ہوندہ کوئی کابل دا ہوندہ ہے سرہ نا ہر پتھر ہوندہ ساڑے کو شکر اللہ حمدللہ حدمت کارنی پہن دیئے سیوا کرو گا دے میوا ملے گا ٹھیک ہے جی دوسرا نمبر چوک کرانا پہن دا جن نہ چوک جاؤ گے انہیں چنگے رہو گے زندگی پھر دور کے پورا ملک ویکھلو ساری دنیا ویکھلو جڑا درخت چوکیا ہوئے گا نا وہ پھال نال پر یہا ہوئے گا وہ چوکیا ہی تا ہوندہ کہ وہ پھر یہا ہوندہ تے جڑا کھال لی ہوندہ جڑا نہیں چوکیا سدہ انہوں فارو بھی نہیں لگا ہوندہ ٹھیک ہے تے چوک کرو چوک کرانا بہت شکال لے پتہ نہیں ہوندہ زندگی دا کہڑے موڑتے موک جاوے اے گال جی نصیحت موض باتیں جڑ صاحب کی یہی باتیں تو ہمیں ان کی طرف کھینچ لاتی ہیں اور فلک پہ ستارے گنتا ہوں فلک پہ ستارے گنتا ہوں زمین پہ نظارے گنتا ہوں یہی میرا مشغلہ ہے میں دن رات گنتا ہوں کھوٹے سکھوں کو پرکتا ہوں سچے موتیوں کو چنتا ہوں کھوٹے سکھوں کو پرکتا ہوں سچے موتیوں کو چنتا ہوں اداسیوں کے ٹیلوں پر خوشی کے بیج بوتا ہوں یہی میرا مشغلہ ہے میں چین کی نیند سوتا ہوں آہ تو ناظرین میرا چینل ہے سین سیاحت اس کو سبکرائب کیجئے گا دیکھتے رہیے گا اور جڑ صاحب اور ماجد علی آپ سے آپ دو رخصت چاہتے ہیں اور میرا چینل حسین سیاد اس کو سبسکرائب کرنا ہے انگلی کے اشارے سے جیسا میں شیئر بولتا ہوں ایک انگلی کے اشارے سے کیا جائے گا کسی کا بگڑا ہوا کام سور جائے گا تو انگلی کے اشارے سے آپ نے شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے میری ویڈیو کو تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باہ